موسیقی دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان پیسا پارک پی اپ کو ایک بار پیسا پارک پی اپ کو کشام دید کہتا ہے دل اپنا پاکستان پاکستان ہماری کانیدا ہماری کانیدا ہماری کانیدا ہماری کانیدا یہ بیوٹیف ہے بیوٹیف ہے بیوٹیف ہے بیوٹیف ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا محسن شاکت علی اور آج میں موجود ہوں کینیدا اور امریکہ کے بارڈر پی ویسے تو دنیا میں کہیں بھی بارڈر نہیں ہونا چاہیے صرف محبتیں ہونی چاہیے لیکن میں اس وقت کینیدا اور امریکہ کے بارڈر پی ہوں اور آج آپ میرے ساتھ دل اپنا پاکستان کے اس خوبصورت پروگرام میں میرا ساتھ دیں گے آئیں آپ کو کینیدا اور امریکہ کی سہر کا بات دا ہوں اسلام علیکم ناظرین دل اپنا پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد وینکور کی جان دل اپنا پاکستان آج ہم وینکور کی جان میں ایک اور شخصیت کو شامل کر رہے ہیں جو محسن شاکت علی ہیں شاکت علی کا نام کس نے نہیں پورے پاکستان پوری دنیا میں گائیکی کی دنیا میں شاکت علی صاحب کا نام بہت مشہور ہے ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں آج ہم ان کے صاحبزاد محسن کے ساتھ ہیں محسن ویلکم ٹو دل اپنا پاکستان تینکی سو مچ میں انتخاب صاحب آپ کا اور اس نام کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خوبصورت نام رکھا دل اپنا پاکستان جی دل اپنا پاکستان اسی طرح سے ہے کہ ان بازوں میں ہم سب کو سمیٹ لیتے ہیں ان خوشیوں میں جو ہم بکھیرنا چاہتے ہیں اپنے پروگرام کے ذریعے میں آپ کا اور آپ کی پروگرام کا بہت مشکور ہوں کہ آپ اپنے دیکھنے والوں سے مجھے ملوانے ہیں جی بالکل تو ناظرین ہم ملاقات ایسے ہوتی ہے کہ آپ جس شخصیت سے ملیں اور اس شخصیت کی جو چیدہ چیدہ چھائیاں یا اس کے گون ہوتے ہیں ہم ان کو بھی پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اسی طرح سے ہمارے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو ہم جو اپنے پارڈسپینٹ ہوتے ہیں ان کے فن کو ہم اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو محسن آج آپ دل اپنا پاکستان میں کیا لے کے آئے ہیں میں جی اس سے زیادہ کیا خوبصورت ہے کہ آپ نے یو ایس کے اور کینیدا کے بارڈر پر یہ پروگرام کو تشکیل دیا ہے اور دل اپنا پاکستان میں اتنا کچھ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک جملہ ہے کہ ساری ساری کائنات ایک طرف مگر میرا پاکستانی میں میرا پاکستان اور میں نے دیکھا کہ پاکستان کے جو گیت ہیں آپ کے والد صاحب نے گائے آپ نے گائے موسیقہ کا گھرانہ اور یہ پاکستان سے محبت کی انتہا ہے مجھے یاد ہے کہ ان کے ابو جب ایسا موقع آیا کہ پاکستان کو ڈیفینڈ کرنا پڑا تو ان کے ابو نے بارڈر پر جا کے بھی پاکستان کے لیے قومی نقبہ گائے کوئی واقعہ وہ بتائیں جو آپ سے شیئر کیا ہے بہت سے ہیں مطلب یہ ہے کہ انیس سو پیسٹھ میں لوگوں کو افتتک یاد ہے جاگ اٹھا ہے سارا وطن ساتھیوں مجاہد ہو یہاں لوگوں کو اے پیارے لوگوں سجدے میں جاتے ہیں مانگو دعا یہ خدا سے اپنا پرچمک اپنا قائد آزمک ہے تو جب جیسے شاکت علی صاحب کا جب نام ذہن میں آتا ہے تو ملی نغموں کا حوالہ پنجاب کی دھرتی کا حوالہ سوفیہ اکرام کا حوالہ غزل کا حوالہ آ جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو بڑا خوش رصیب سمجھتا ہوں کہ میں نے اس گھر میں پیدا ہوا میں جہاں پہ پاکستان سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے رچی بسی تھی آپ کے گھر میں اور میرا خانم ہے پاکستان کی لوگوں کی جو کیا کہنا چاہیے ان کی روح میں پاکستان لکھا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص وہ آرٹسٹ وہ سنگر خاص طور پر فنکار میں اس کو مانتا ہی نہیں جو اپنے وطن سے محبت کرتا وہ کسی بھی ملکہ ہے میرے لئے پاکستان تو ہمارا ہے ہی ہے چاہے وہ ہندوستان کا ہے چاہے وہ پاکستان کا ہے چاہے وہ بانگلہ دیش کا ہے چاہے وہ اس ملکہ ہے وہ اپنے ملک سے زیادہ محبت کرتا ہے جہاں رہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ ہمارے تو قرآن میں ہیں کہ وطن والی ماں اور مجھے میرے محبت ہے میرے عشت ہے میرے ملک سے جیسے آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے یہ پاکستان کا صدقہ ہے کہ جتنی بھی دنیا میں جتنی بھی آرٹسٹوں کو ملی ہیں یہ وہ ایک شیر ہے کہ زندہ ہے پاکستان تو ہم سب زندہ ہیں بلکل کیا بات ہے زندہ ہے پاکستان تو ہم سب زندہ ہیں ناظرین میں ایک نہ ایسا کرتے ہیں کہ اگلی سیگمنٹ میں ہم آپ کو ایک سناتے ہیں ان کے شوکت علی سے محسن شوکت علی سے ایک ملی نغمہ کے چند شوار تو اسی طرح ہمارا پروگرام چلتا رہے گا دیکھتے رہیے وینکوبر کی جان دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان پکستان موسیقی نقیش phemeraar پیچisse ہمارستے ہیں پکستان ضرستان پاکستانی پاکستانی ملتا ہے ملتا ہے بلیس ک با جزر بلیتłosی بانہ جلے می روائن ہمائے بلیس ک با جزر بلیتوسی بانہ جلہ می مہمامہ جلے ملتا ہے چل nogle ملتا ہے دل اپنا پاکستان ویلکم بیک وینکوور کی جان دل اپنا پاکستان میں ہم ناظرین محسن شوکت علی کے ساتھ ہیں محسن شوکت علی جو ہیں وہ وینکوور وزٹ کر رہے ہیں کیا سوانا موسم ہے لائٹ سے کلاوڈز ہیں اور سمندر کی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ کینیڈا اور امریکہ کے بورڈر پی سارک پہ ہماری موجود کی ہے ایک بار پھر دل اپنا پاکستان میں آپ کی بہت بہت ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں تمہارا سے آپ کا شکریہ ادا کروں گا اور دل اپنا پاکستان کی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں میں ان کا شکر بزار ہوں کہ وینکوور سے جو محبتیں مجھے ملی ہیں وہ انشاءاللہ میں ٹرونٹو اور جہاں 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 میں اس کو ساتھ لے کر جانا بلکل محضر ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی محبتوں کا اندازہ میں نے آپ کی گائی کی میں بھی گائی کی تو ہے وہ سے نظر آرہا ہے اور آپ جب کہہ رہے ہیں سنتے ہیں ہم لوگ تو آپ اسی محبت میں کچھ گنگنائیں ہمارے سامین ناظرین کے لئے جی بلکل میں جتنے دیکھنے والے ہیں ایک دو شیر ہیں جو میرے دل کو مہت قریب ہیں میں وہ آپ کو دو بول سناتا ہوں نفرتوں میں کیوں گزارے ہم یہ پیاری زندگی نفرتوں میں کیوں گزارے ہم یہ پیاری زندگی پیار کرنے کے لئے بھی کم ہے ساری زندگی نفرتوں میں کیوں گزارے ہم یہ پیاری زندگی واہ کیا بات ہے اور یہ نفرتیں تو بلکل نہیں ہونی چاہیے اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم سب مل جل کر دنیا کو ایک گلوبل ویلیج بنا دیں جہاں پہ ہم لوگ جہاں وہ اس محبت سے اس پیار سے رہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے تحفوظ کا حساس ہو نہ کہ نفرت کا حساس ہو بلکل دیکھیں یہ جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہیں اسیمبل ہے آمن کا محبت کا اور یہاں پہ جس طرح لوگ ایکسینج ہوتے ہیں در در کھانے آ جا رہے ہیں لوگ آ جا رہے ہیں اور پرندے آ رہے ہیں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے محبت سے رہنا چاہیے یہی میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچ ناظرین ہم محسن شوکت علی کے ساتھ ہیں محسن شوکت علی آپ مجھے یہ بتائیں کہ موسیقی آپ نے کس عمر سے سیکھنا شروع کی میرا خیال ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان روتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں پیدا ہوتے ہی گانا شروع سور نکالی آپ نے میری خوشبختی ہے کہ ایک خطاب ملا اور احمد دنیم قاسمی صاحب نے والد صاحب کو کہا کہ پاکستان کی آواز یا آواز پاکستان شوکت علی تو یہ خوشبختی ہے کہ ان کو پاکستان کی آواز بھی کہا جاتا ہے اور موسیقی بھی آواز تو میں اس آواز کے گھر میں پیدا ہوا بچپن سے ہی موسیقی سے وابستا رہا پھر سکول اور کالج کے بعد میں نے اپنے والد صاحب اور اپنے طاعت انایت علی خان صاحب سے موسیقی کی تعلیمات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر کانیڈا کب پہنچے آتا ہے میں جی کانیڈا تو ہوں تہلے کہ پہلی دفعہ کانیڈا میں دو ہزار تیرہ میں آیا اور میرے یہاں بہت ہی بیارے دل کے قریب ہمارے بڑے بھائی ہیں صاحب تیند صاحب تیند سنگ جی وہ یہاں پہ ایک میلا کرواتے ہیں اور اس میلے کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ فریدم فائٹرز کے آنر میں ہیں ان کی یاد میں وہ پروگرام کرتے ہیں اور اس میں انہوں نے بہت دفعہ والد صاحب کو بھی بلایا شاہدو بری صاحب کو حامد رانا صاحب جو پاکستان کے روڈ آرٹسٹ ہیں ان کو بلایا اور ان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کے آرٹسٹ ساتھ ساتھ آئیں جو کہ آپ بڑا کم کم ملتا ہے ملتا ہے وہ دو ہزار تیرہ میں پہلی دفعہ آیا اور جہاں آج میں بیٹھا ہوں یہ میں دو ہزار تیرہ میں پہلی دفعہ دے ماشاء اللہ یہ تو بہت بہت اچھی بات ہے کہ آپ وینکوور کی خوبصورتی کھینٹ لائی یہاں پہ ابتخاب ہے پورا کیندا ہی خوبصورت ہے لیکن ظاہر ہے اس شہر سے اور سری سے اور اس پورے خطے سے اس کی زیادہ محبت ہے کہ میں نے اس سرزمین پر پہلا شہر جو ہے پہلی جو جگہ ہے وہ یہ دیکھی اور جو یہاں سے محبتیں ملیں پاکستان کی کمیونٹی سے بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے اید کا شو بھی یہاں پہ کیا اور وہ ہمارا اید کا ایک شو بڑا خوبصورت گیا اس کے علاوہ جو جو لوگ ملے انہوں نے بڑی محبتیں دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جتنے بھی ہمارے جو پاکستانے ہیں وہ چلتا پرتا پاکستان کا سفیر ہیں بردکو وہ سفیر ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کو جو سب سے اچھا گانا جو کون سا مشہور ہوا ہے یا کون سا سانگ یا فوق سانگ آپ نے کیونکہ ہر طرح کی اب پہلے یہ بتائیں ہمیں ناظرین کو کہ آپ تینوں طرح کی گائی کی کرتے ہیں خاص طرح پر فوق بھی کرتے ہیں پاپولر بھی کرتے ہیں اور تو جو اس کے لئے کس میں بتائیں ہمارے ناظرین کو ان کی انفرمیشن کے لئے موسیقی کوئی بھی ہو جیسے کہتے ہیں رو کی جزا ہے جو بھی گائیں وہ سر میں گائیں تو میرے کیونکہ والد کا حالوک جو ہے وہ پانجاب کی فوق سے جڑا ہوا ہے پانجابی فوق ہے سوفیانا رنگ ہے اس میں نیشنل ساؤنز کے حوالے سے ہے تو میرا ایک گیت پڑا پاکستان میں چلا وہ ڈھول مکھنا کے نام سے ہے اور وہ اس کی کمپوزیشن بھی میرے والد کی تھی اور ہمارے بڑے اکسی موسیقی گائیٹر ہیں ساہر علی بگا وہ انہوں نے کمپوز کیا ہمارے گوڈ ساہر علی بگا تو بہت ہی مشہور کمپوزر ہو گئے ہیں جی ماشا اللہ بڑا نام ہے انہوں نے اس کو کمپوز کیا اس کے بعد اسلام علیکم کی ٹائٹل سے ایک میرا گانا آیا پھر اس کے بعد چل سو چل اللہ کا بڑا احسان ہے انہوں نے انام ہو گیا تو آپ ہمارے ناظرین کو کچھ گا سنائیں کیونکہ وہ آپ کی انٹرویو سے زیادہ وہ آپ کی آواز میں انہیں بہت چاہتا ہے میں آپ کو ایک پنجابی کا جو میرا پنجابی کا جو دھول بکھنا ہے اس کے دو آشار سنائیے جے چٹے رنگدار رومایا تیک سونا تُو لگنے تُو جا فیر میں تُو مائیا اسلام علیکم آخ دے میں میرے دھولنو جا کے کوئی بسا نہیں زندگانی دا مل جایا کے اسلام علیکم آخ دے میں میرے دھولنو جا کے مل جا تمشتر میں سمجھتا ہوں کہ وہ آرٹسٹ جو کلچر سے دور ہے وہ اگر چل جاتا ہے تو وہ بکر ایسی چلتا ہے جیسے بارش جو ہے وہ ہمیشہ نہیں ہوتی کبھی گبار ہوتی جیسے بشگوار محسن بھی آتا ہے لیکن اس کے ساتھ برسات بھی آتا ہے جو بھی گائی کی زمین سے جڑی ہوگی جو بھی کلچر چاہے وہ غزل ہے چاہے وہ گیت ہے چاہے وہ فوق ہے چاہے وہ سوسیانا رنگ ہے چاہے وہ پاپ ہے جو اپنے کلچر سے جڑا ہوگا وہ رہے گا جو کلچر سے نہیں جڑا رہے گا وہ پیڈ آؤٹ ہو جائے گا وہ پیڈ آؤٹ ہو جائے گا وہ پیڈ آؤٹ ہو جائے گا تو ایسے کرتے ہیں کہ آپ ایک سوفیانا بھی ایک کلام کے جو آپ کا فیوریٹ ہو جو آپ کے والد صاحب نے گایا وہ جا آپ کی ایک روس میں سوچ رہے ہوں کہ یہ میں ضرور گاؤں اور یہ اپنے لوگوں کو سنا ہوں جو گیت دشمن مرے تے خوشینا کریے ہی سچنا بھی مر جانا ہاں 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 kung آپ ہاں ہاں وہ ہاں ہاں ما نظرین ہاں اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقت پا لیتے اور دیکھتے رہی ہے بنکور کی جان دل اپنا پاکستان نظرین دل اپنا پاکستان میں آج ہمارے مہمان صاحب تین صاحب ہیں جو پروفیسر موانن سنگھ میموریل فانڈیشن کے صدر بھی ہیں اور وہ یہاں بنکور کی جانی پہچانی شخصیت ہیں اور ہمیں یہ جان کر خوشی ہو رہی ہے یہ ہر سال قدری بابیانہ میلہ کرواتے ہیں یہاں پہ جو چار اگس کو ہو رہا ہے اس میلے میں ان لوگوں کی شہادتیں اور ان لوگوں کی جانیں انہوں نے تین آزادی کے لیے اپنے وطن کی آزادی کے لیے وہ ایک مثال ہے اور اسی آزادی کو یاد کرتے کے لیے ہر سال میلہ یہاں کرواتے ہیں ویلکم دل اپنا پاکستان وچ تھڑا صاحب جی دسو دوسری ساڑے ناظرین نو کہ دوسری اپنا ملہ کر رہے ہو کی انسپاریشن ہے تھا دی سبتو پہلنا سارے نو سسری کار سلام علیکم سارے پاہ چارے نو سارے ماما نو بزرگا نو میرے ورلوں بہت بہت پیار اسی پچھلے تیک اتی سال تو ساڑھی اورگنیشن بنی ہے جیدہ نا پروفیسر مون سنگھ نو ریل فانڈیشن ہے ہسی پنجابی بولی لی پنجابی سبے اچار لی اتھے تا جو اتھونیا پیڈیاں نو جہاں پنے آپنو جوڑی رکھر لی یہ ارگنیشن بنائی سی کچھ دیری بعد ہسی پھر جیدہ ہمبوستان پاکستانا جاد ہویا پاکستانا سانسان تاری تو پہلا دے جیدہ قربانیاں انہاں لکانے کتنیاں جینا کر کے سالنو دوہاں آزاد ملک ملیا آزاد ملک ملیا اور انہاں نو سی یاد کر دے ہیں ۔ او مومنٹ نورتھ امریکہ تو چل دی سی شاڑے شہر وینکود دے دش بگتان دا بہت 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 جوگدان سی اور سارے ترمادے لوگ کچھ و سو یادی دے سی بہت 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 سی ویاری ویر ایسی اور اسی ویر گریک پارک ویچ جیدہ کے ایٹیئی ایٹ کینگ جارج ھائیوہی موسیقا 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 میرا کہ بھئی آپ کو ویلکوم کے بات اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا محسن آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں تک جو کالیج سکول کالیج کہاں پڑھا آپ نے جی میں کچڈل سکول سے میں نے اپنی ایڈکیشن سٹارٹ کی جو لاہور کبڑا مشہور کچھلک سکول ہے اور اس کے بعد کالیج میں نے گریجویشن کی اور میں اپنے کالیج کا پریزیڈنٹ میزک سوسائٹی کا پریزیڈنٹ تھا اور میزک کے جو میرے ہیڈ آف ڈی پارٹمنٹ تھے اجناب اتاولا کاسمی صاحب اچھا 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 اتاولا کاسمی صاحب نے بڑی محبت دی پھر یہ سسلہ کالیج سے سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد میں نے اپنے والد کے ساتھ میزک کے کانسرٹس میں حصہ لینے شروع کیا اور میری خوشبختی کہ میں نائنٹی نائن نائنٹی نائن سے میں امریکہ اور یوکے اور بہت سی سٹیٹس میں ان کے ساتھ گیا سو بچپن سے ہی گھر کا ایک ماحول بہت میزک کا رہا اور کلچرل رہا اور جس میں میلی نغموں کا حوالہ فوق گیت کا حوالہ اور پاکستان سے محبت کا حوالہ اور پھر جب بھی والد صاحب کا ذکر آتا ہے تو پاکستان سے پیار کا ذکر ضرور آتا ہے تو میری خوشبختی ہے کہ کلچر سے ریلیٹر بہت سی سرگرمی ہے رہی یہ مجھے بتائیے کہ کلچر سے ریلیٹر یہ پاکستان میں میوزک میں جیسے کہنا چاہیے کہ سکولوں میں جیسے پڑھایا جاتا ہے کتھریڈر سکول میں تو پڑھایا گیا جیسے عام سکولوں میں اس کی تعلیم کا کچھ ہے کوئی طریقہ کار یا بالکل ہی نہیں ہے نہیں پہلے تو یہ نہیں تھا اب ہر سکول میں مجھے خیال ہے کہ جنرل میوزک کی تعلیم ضرور دی جاتی ہے فنولی نتیفہ جس تو بولتے ہیں اور بچے اچھے اچھے بڑھ رہے ہیں بلکہ خود میرے نیفیوز جو ہیں وہ دانیار شہباز ہیں یا شہریار شہباز ہیں جتنے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھا گا رہے ہیں اور موسیقی سے محبت کرتی ہیں موسیقی بلکل مجھے یہ بھی جان کر خوشی ہو رہی ہے کہ اب جو ٹریڈیشنل ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ فنولی لطیفہ میں بہت زیادہ جو ہے انٹرس لیا جا رہا ہے کیونکہ ہر آدمی ناظرین ہر بچہ جو ہے ڈاکٹر انجینئر نہیں بن سکتا اس کی کوئی نہ کوئی ایک انر فیلنگ ہوتی ہے کبھی وہ بعد میں جب ریڈائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے تو وہ اس کی اجاگر ہوتی ہے یا اس کے بچپن میں اگر کر لی جائے تو وہ زیادہ اچھا بڑا فنکار بن سکتا ہے اگر وہ اس کو بچپن میں آرٹس کانسلز جو ہیں پاکستان میں وہ ان کا کوئی کردار یا یہ کوئی بتانا چاہیں گے کہ وہ کیا کام کر رہی ہیں آرٹس کانسل جو ہیں کلچرز کے لیے ہمیشہ ہر جگہ پہ جو آرٹ کے ادارے ہیں وہاں تو ضرور ہوتا ہے اور یہ تو آپ سیکھنے والے پہ ہے اچھا یہاں پہ دیکھیں ہر شخص کو اس کا ماحول چاہیے ہوتا ہے یہاں پہ اس وقت ہم آمن کی جگہ پہ بیٹھے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ آمن کی آشا آمن کی جگہ اسی طرح موسیقی کا آرٹ کا ایک ماحول ہوتا ہے لہٰذا مجھے خوشی ہے کہ اب وقت کے سال سال بچے نئی نسل جو ہے چاہے وہ گٹار سے ریلیٹڈ ہے کی بورٹ سے ریلیٹڈ ہے وہ اچھا کام کر رہی ہیں تو آئیے ہم اپنی نیکس سیگمنٹ وہاں پہ کرتے ہیں دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان دل اپنا پاکستان کے جب آپ نے نام ہی اتنا خوبصورت رکھا ہے تو میں جاتے جاتے صرف دو نائنے ہیں وہ میں چاہوں گا کہ آپ اس میں میرا ساتھ بھی دیجئے جی بلکو سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد قدم قدم آباد تجھے قدم قدم آباد سونی دھرتی اللہ رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ